اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ذلت کا عذاب ہے وہ یہ کہ اب یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ تر یا طرز عمل بدل لیں اپنا اگر یہی طرز عمل لاؤ یہ ایٹیچوڈ رہا تو پھر قیامت تک کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مسلط کیا جاتا رہے گا یہ ہے وہ بندر بنا دینا یا سور بنا دینا لیکن یہ بندر اور سور ہی کیوں مفہوم اس کا یہ ہے یہ چہرے بگاڑ دینا سروں کو گھما کر پیچھے کر دینا بڑی عجیب بات جا رہی ہے یعنی جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور نہیں سیٹیسفیکشن ہوتا تھا بندر اور سور کا جو ایکسپلینیشن وہ لوگ بھی دیتے تھے کہ نہیں سچ مچ بندر سور نہیں بنایا بلکہ بندر صاحب وہ نقلچی ہوتا ہے سور گندہ ہوتا ہے یہ سیٹیسفیکشن نہیں ہوتا تھا اس پر جب میں نے غور کیا تو اس میں کہ بندر اور سور کی بات کیوں کہی گئی کہی گئی تمثیلی طور پر لیگوری کلی سچ مجھ نہیں بنے یہ دو نام کیوں لیے گئے ہیں سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مس او ویڈیو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں الکتاب میں سے کچھ حصہ ملا تو پھر انہوں نے وہ گمراہی کے خریدار بن گئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ اس سے پہلے آیت نمبر تیتہ لیس تک فارٹی تھری تک سورہ نسا میں سوسائٹی یا معاشرے میں جو جن چیزوں سے عدم توازن آ جاتا ہے عدم ناہمواریاں آ جاتی ہیں جہاں ان کا تذکرہ تھا اور معاشرے کا توازن قائم کرنے کے سلسلے میں احکامات تھے اب یہاں سے خطاب بدل رہا ہے وہ تو تمہارے اندرونی اسٹیبیلیٹی یا استحکام کی باتیں تھیں لیکن باہر بھی وہ چیزیں ہیں یا وہ لوگ ہیں جو تمہیں ڈسٹرپ کریں گے یا تمہیں صحیح راستے سے ہٹانا چاہیں گے جس سے تمہاری زندگیوں کا توازن بگڑے گا اس میں وہ لوگ ہیں جنہیں کچھ حصہ القتاب سے ملا خود تو گمراہ ہے تمہیں بھی چاہتے کہ گمراہ کرتے یہ لوگ کون ہیں جسے کہا کہ مثلاً لفظ یہاں پر اہلِ کتاب نہیں کہا اہلِ کتاب تو پھر ایک خاص گروہ ہو جاتا وہ لوگ اہلِ کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں ان سے پچھلے ان لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جن کو کتاب دی گئی لیکن وہ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے اور وہ تم میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں القتاب میں سے کچھ حصہ ملا یہاں خاص طور سے میرے ترجمے میں ہر جگہ ہم کتاب لکھتے ہیں آگے بھی زیادہ تر ایسی رہے گا القتاب لفظ لکھائے القتاب میں سے کچھ حصہ دیئے القتاب کیا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ ملا دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے 48 وَانْدَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ یا القتاب اتاری حق کے ساتھ مصدق اللہ مائرہ یدائی من القتاب یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود ہے القتاب جو القتاب پہلے سے موجود ہے یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہاری طرف القتاب ہم نے نازل کی وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اور اس کے اوپر نگران بھی ہے یعنی اس میں کیا چیزیں دربڑ ہو گئی ہیں اس کی بھی حفاظت کرتی ہے تو یہ پہلے دیکھیں القتاب کے سلسلے میں بہت کچھ پچھلے درسوں میں آ چکا ہے موقعتات والے درس میں بھی تھا کہ القتاب اصل میں وہ پورا ریکارڈ ہے وہ پورا بھی کائنات کی ہر چیز کا جو اس نظام میں کریشن کے تخلیق کے جو کچھ بھی ہے اس کو انفاس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نادل فرماتا رہا ہے اس ریکارڈ کو تو پیچھے سے ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے پچھلے نبیوں کے اوپر بھی القتاب اتاری گئی اس کے نام لوکل نام الگ الگ ہوتے تھے توریت نام ہو گیا انجیل نام ہو گیا قرآن نام ہے اس سے پہلے اور بھی نام تھے لیکن وہ سب القتاب کا ہی حصہ تھے اور اب جتنی ضرورت قیامت تک کے لئے تمہیں ہے القتاب قرآن کی شکل میں نازل کر دیا یہ جو اب آیا ہے یہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی القتاب کا حصہ تھا لیکن اس میں جو گربڑ ہو گئی ہے وہ جو انسیکیور رہی یہ اس تصدیق بھی کرتا ہے نگرانی بھی کرتا ہے تصدیق یہ کہ جو کون سے حصے صحیح ہیں اور وہ ان کی اصل باتیں صحیح تھیں اصل تعلیمات صحیح تھیں اس میں جو دعوے تھے اس میں جو پیشنگوئی آتی ہیں اس میں جو کچھ کتے نظام کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کو اس نے سچ کر دکھایا اور نگرانی بھی کرتا ہے کیا چیزیں اس کے اندر غلط ہیں وہ چیک ہو جائیں کونسا حصہ وہ ہے جو لوگوں نے شامل کر دیا یہ تو پچھلی کتابوں کے بارے میں تھا ایسے ہی تو القتاب کے بارے میں نے بتایا کہ القتاب ہی نازل ہوتی رہی ہمیشہ ہر ایک کے اوپر اب اس کے یہ لوگ النام الگ تھے جتنے پارٹ کی جس دور کیلئے ضرورت تھی القتاب کا وہ حصہ نازل ہوا اب قیامت تک کیلئے جس کی ضرورت ہے اب القتاب کا وہ حصہ نازل ہوا قرآن تو اس سے پہلے جو یہ آیت تھی اصل تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے القتاب میں تھے کچھ حصہ پایا خود تو گمرہ ہیں چاہتے ہیں کہ تم بھی گمرہ ہو جاؤ تو یہ وہ تمام لوگ جن کے پاس کتاب آئی کتاب میں سے کچھ حصہ یعنی اب کمپلیٹ ضرورت جتنی ہے وہ تو اب آیا ان کے پاس الگ الگ دور کے اندر الگ الگ اس وقت کی نیٹس کے حساب سے القتاب کے وہ حصہ آئے جس کی اس دور میں ضرورت تھی اب وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ جو القتاب یہ پچھلی یہ اس چیز کو سمجھنا ضروری حضرت موسیٰ بھی القتاب نہ دل پھر اسے دیکھیں القتاب کہو گے یہ سورہ نمل میں آیت نمبر چالیس قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ حضرت سلیمان کے جو ساتھ میں لوگ تھے یا ان کے ایڈوائزرز تھے یا ان کے معاون تھے سہی ہوگی تھے ان میں ایک شخص کوئی تھا حضرت سلیمان نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ملک سبا کا تخت کوئی لاسکتا ہے یا نہیں تو وہ الگ الگ آفر آئے لیکن اس نے یہ کہا کہ ایک جن تھا بہت زبردست پاورز والا اس نے کہا یہ دربار برخاص یعنی یہ آپ کی جو اس وقت کا جو سیشن ہے یہ پورا ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو یہ جو تھے یہ جو کوئی بھی تھا یہ انہیں نہیں کہا کہ یہ جن ہے یہ جو کوئی بھی تھا انہیں نے کہا کہ میں بس آپ ادھر سے دوسری طرف دیکھیں گے میں اتنے وقت میں لے آؤں گا اس کے پاس الکتاب کا علم تھا الکتاب کے علم میں سے کچھ حصہ تھا یعنی پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ سارا علم الکتاب کا علم ہے اللہ نے مخصوص طور پر حضرت سلیمان کی معاونت کے لیے ان کو کوئی ایڈوائزر دیئے ہوئے تھے ان میں سے کوئی تھا یہ ورنہ اگر ایسے ہی علوم ہوتے ہیں جسے الکتاب تو قرآن بھی ہے قرآن کے یہاں تچ ان والے ہیں بہت سے دنیا میں ہوتے رہے ہیں اسکریپچر کا یا کتاب کا علم سمجھنے کے لیے تو سب سے زیادہ علم تو نبی کے پاس ہوگا یعنی حضرت سلیمان کے پاس ہوگا بجائے اس کے کہ ان کا کوئی درباری یہ کہے کہ اس کے پاس حل کتاب کا انسا اس نے کہا کہ ابھی لاتا ہوں حضرت وہ علم تو حضرت سلیمان کے پاس ہوتا ہوا حاضر کر لیتے تو یہ خاص طور سے کوئی اور ان کا معامل تھا جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ اور ان کے معاملے میں کہ اگر نبی وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت اس کو سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو دیا گیا اس سے دوسروں کو ملتا ہے اللہ نے ان کو کسی اور کی ٹریننگ میں دیا کچھ خاص چینے سمجھنے کے لیے جن کو بھیجا تھا تو ایسے ہی ان کے لیے کوئی ان کے کوئی معامن یا صحیحیوگی ہے جو کوئی بھی اللہ نے مقرر کی ہوں گے حضرت سلیمان کے ان میں شخص تجل الکتاب کا انتظر الکتاب کا علم یہ وہ نہیں کہ جو یہ حضرت دعوت پر زبور نادل ہوئی تھی یہ حضرت سلیمان پر بھی جو وحی آتی تھی وہ علم نہیں اس سے بتانے بلکہ الکتاب کا علم تو بہت کمپلیٹ پوری یونیورس کا کنسائز ریکارڈ ہے اس میں سے کچھ حصہ اسے ملا تھا جس نے کہا کہ یہ تھا ابھی آ جائے گا میں فوراں حضرت کیے دیتا ہوں میں الکتاب کی حقیقت آپ کو بتا رہا تھا کہ الکتاب میں سے کچھ حصہ پہلے لوگوں کو ملتا رہا اب جو آیا ہے یہ قیامت تک کیلئے تمہاری ہدایت کیلئے کافی ہے یہ پچھلے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سب وہ ایک تعصب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کچھ آیا بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا اور ایک سلسلے وار ہے ایک ارتقاء یا ایولوشن ہے اسے سمجھنے کے بجائے الگ الگ جب مذاہب بنتے ہیں تو وہ اپنے حصے وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آ گیا تو بور کی کیا ضرورت تھی ہمارے پاس جو آ گیا یہ ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں اس کے اوپر جو مختلف جو پروگرام جب اس کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو اس پر بہت سے یہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں یہ تب جب دین ایک رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سنات اندھرمی ہے تو پھر اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ بات کو قرآن آ جائے پھر وہ تو وہی ہے پہلے جو کچھ ہے اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں ایسے ہی یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ سوال ہوتے ہیں عام طور سے جنمن نہیں ہوتے جن کے جنمن ہیں انہیں تو جواب دے دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں رسول آئے یا نبی آئے کچھ لائے تو یہ ان کا ہے بعض والا کسی اور کا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود تو گمراہ ہیں وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں اور وہ گروہ وہ گروپ جن کو القتاب میں سے کچھ حصہ ملا اس کی ایک تشریح یہ بھی اس کے ایک معنی کی ضد میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو یہاں ہیں جو مسلمان کہلانے والوں میں سے کہ ان کے پاس پورا علم تو ہے نہیں جو قرآن نازل ہوا اس کا پورا علم نہیں ہے کچھ ادھر ادھر کی کچھ چیزیں جانتے ہیں لیکن اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کے راستے کے اوپر آ جاؤ اور گمراہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ بھی تاکے پھر اس سے جو ان کے مفاد ہوتے ہیں جو ایکسپلائیٹیشن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کی گنجائش نکل سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں وہ لوگ کھٹکتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں تم اللہ کے نظام کو سامنے رکھو تم اللہ کے احکامات کو سامنے رکھو تم اللہ کی قانون کو سامنے رکھو تم اللہ کی کتاب کو سامنے رکھو وہ کافی ہے پھر تمہارے دشمن تمہاری سرپرستی کے لئے جو کچھ تمہارے خلاف سادشیں ہوتی ہیں اور تمہاری نصرت کے لئے دیکھیں ایک لفظ ہے یہود ایک ہے حاد قرآن شریف میں جگہ جگہ کہیں یہود آیا اور کہیں یہ آتا ہے یہاں اللہزین حادو اس کا مطلب یہودی نہیں ہوتا بلکہ یہودیت جو ہے اسے قرآن نے ایک خاص ایک ذہنیت کے طور پر پیش کی آئے اب یہ ذہنیت جہاں بھی نکل جائے وہ یہودیت ہے جو لوگ بھی ہوں وہ جو یہودیوں جیسے ہو گئے جنہوں نے وہ ایٹریبیوٹس اپنا لیے جنہوں نے اس ذہنیت کو اپنایا جو ان کی تھی جو یہودی جو بنے ہوئے تھے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے یا اس کے بعد جو اور بر اسرائیل کے اندر اور بھی رسول نبی آتے رہے وہ ایمان لانے والے تو مسلم تھے لیکن یہ یہودی ہو گئے وہ ایمان لانے والے اصل میں مسلم تھے وہ نسلی یہودہ تھا اس کی نسل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں میں سے ایک کا نام تھا اور یہ اس کی نسل پر انہوں نے اپنا نام رکھ لیا یہودی تو یہ ایک نسلی گروہ ہو گیا تو پھر اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں کہ بنی اسرائیل کا خدا یہ نسل جو ہے یہی سب سے اللہ کی محبوب نسل ہے نسل آمال اس کے اندر نہیں آ رہے اس میں ان کا کردار نہیں آ رہا بلکہ اب یہ نسلی تو بھی ریالیٹی کر ریس جو تصور ان کے اندر آیا تو یہ ہیں یہودی اور اس کی وجہ سے پھر بہت بگاڑ ہوا تو جن کی یہ ذہنیت ہے جوہر ریبون القلیمہ عمواد لی وہ جنہوں نے یہودیوں کی ذہنیت والے لوگ جو ہیں وہ کلام کو اس کے کنٹیکس سے اس کے پرسنگ سے کٹ کر صحیح ہوتا ہے لیکن پرسنگ سے کٹ کر رکھتے ہیں مطلب بدل جاتا ہے پرسنگ سے کٹنا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں عام مثال میں رکھ رہا ہوں جنگ کے حکامات بھی ہیں اور امن کے حکامات بھی ہیں حالت امن کے حالت امن میں جنگ والی آیات سے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جہاں کہیں ملیں یہ دشمن انہیں مار ڈالو جو میدان جنگ کے جو کوئی حکامات ہوں جو حالت جنگ میں کرنا تھا وہاں پر وہ لائے جائے کہ ان سے تو بچ کر نکلو مقابلہ مت کرنا لڑنا مت تو یہ پرسنگ سے کٹنا ہوا یہ سیاق و سباق سے کنٹیکس سے کٹنا ہوا کہ حکامات نکالے ہے قرآن کے اندر اس کو پیش کیا لوگوں کے سامنے تو جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں اور جو مسلمانوں میں جو دہشتگز اور ٹیرریس بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اس کو کنٹیکس سے کٹ کر پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو ان کو مار ڈالنے کا حکم دیتا ہے جہاں ملے مار دو ایسے پھر بہت سے اور یہ تو حالت جنگ ارم کی میں نے مثال دی تھی ایسے ہی بہت سے اور احکامات ہیں ان کو اگر ان کے کنٹیکس سے ہٹا دیا جائے ان کے پرسنگ سے ہٹا دیا جائے تو پھر ان کے معنی بدل جاتے ہیں اور وہ پھر اس سے ہدایت نہیں لی جا سکتے کسی اور سیچویشن سے متعلق کی تو یہ یہودی ذہنیت ہے کہ وہ کلام کو اس کے کنٹیکس سے اس کے سیاق و سباق سے کارڈ دیتے ہیں اب یہ سادشوں کا جو انداز ہے اس کو بتایا یہ ذہنیت جہاں کہیں بھی ہو یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ یہودی قوم کی بات ہو رہی ہے تب وہ باتیں کرتے ہیں کہ ہاں کہتے تو ہیں سنا ہم نے لیکن یہ کوئی ماننے کی بات ہے ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں نہیں مانا تب یہ ان الفاظ میں نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک شارٹ دو لفظ دے دی ہے قرآن میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تسلیم کرنے کی بات ہے یہ جیسے یہ بتانے ہیں یہ تھوڑی دین ہے وسمہ غیرہ مصوئین اب یہ ان کا انداز پورا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے آپ سے بات کریں گے تم سے جب بات کریں گے تو کہیں گے کہ ہماری بات سنو یہ تمہاری جو ہے سننے کے قابل نہیں تو ہماری سمجھو اور ہماری سنو ورآین اللیم بیالسیناتیہم اور زبان کو توڑ ورور کے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں جس کے ڈول میننگ نکلے اب ضروری نہیں کہ لازر آئینہ کی بات ہو رہی ہے اس وقت میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو آتے تھے وہ کہتے تھے یہ ورڈ خاص طور سے یوز کرنے لگے تھے آپس میں تیہ کر کے راعینا مانے ہماری ریایت کیجئے ہمیں بھی درہ علم دیجئے ہمارا خیال رکھئے اور اس کو ذرا سا بھی اگر بولنے میں تلفز میں گربڑ ہو این کو کھیج دیا جائے راعینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چروائے اس طرح کے الفاظ بولتے دے کہ جس کا اگر ذرا سا بھی پرونسیشن یا ادھر ادھر کیا جائے تو پکڑا بھی یعنی کہنے ہم نے تو یہ کہا تھا اس کے اوپر گرفت بھی نہیں کی جا سکے اور وہ چھرچار بھی کرتے رہے بےہودگی بھی کرتے رہے وہ بے عدبی اور گستاخیاں بھی کرتے رہے تو یہ اس طرح کے الفاظ سے کہا کہ یہ ذہنگیں تھے ان کی یہ نہیں کہ صرف لفظ رائنہ کو تم ٹھیک کرلو بلکہ یہ اس کی مثال دی کہ جیسے یہ لفظ ہے اور وہ بولا کرتے تھے اس دور کے اندر تو وہ دین کے اندر اس طرح کیا کہ مذاق اڑھانے کے لئے اتانے دینے کے انداز میں تو وہ اس طرح کی الفاظ بولتے تھے کہ جیسے بولنے میں اگر درہ صحیح دردر ہو جائے تو اس کے میننگ بدل جائے وَلَوَنُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا سَمَعْنَا وَعَسَعْنَا کے بدلے ان کا ایسا نہیں کہ جیسے یہ تھا نا قَالُوا کا مطلب اس سے پہلے آیا تھا کہ يَقُولُوا نَا سَمِعْنَا وَعَسَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ہم نہیں مانیں گے تو یہ ایسے ایک فقرہ نہیں ہے یہ بتایا ان کا ایٹیچوڈ ہی اہترز عمل یہ اور آپس میں بس سنا لیکن ماننے کی باتیں نہیں ہیں ایسے ہی لَوْوَنُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا اصل میں انہوں نے اگر ایسا وہ کرتے کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو یہ بھی ایک دو لفظ خالی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں مو سے پھر اسے دور آتے بلکہ ان کا ایٹیچوڈ یہ ہوتا کہ جب کوئی چیز اللہ کے پاس سے آ رہی ہے تو پھر تمہیں رسول کے پاس سے آ رہی ہے پھر تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے ایٹیچوڈ یہ ہوتا تو پھر ساری وہ خرابیاں دور ہو جاتی ہیں جو جتنی گربڑ وہ کر رہے ہیں یہ وَسْمَا وَنظُرْنَا لَقَانَ خَيْرِ اللَّهُمْ اور وہ جو رائنہ کہتے تھے اس کے بجائے وَنظُرْنَا کہتے کہ سنیے بندرنا مانے ہماری طرف دیکھیں ایسے لفظ نہیں بولتے جس کو جس سے سادش کی جا سکے جن الفاظ کو اس کے بجائے دوسرے الفاظ ہیں جس کے اندر یہ چیزے گنجائش نہیں ہو تو یہ حرکتیں وہ چھوڑ دیتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا زیادہ صحیح طریقہ ہوتا وَلَاكِنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن ان کی ناشکری ان کے انکار کے باعث اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو پھر ایسے لوگ ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی جب تک ان کا ایٹیچوڈی درست نہیں ہو خود جو لینا چاہے ہدایت ہوتے ملتی ہے یہ کم ہی ایمان لائیں گے اس پر بھی ذہنوں میں سوال آتا ہے خاص طور سے مسلمانوں کو عادت ہوگئی سنتے سنتے تو ان کے ذہنوں میں باسکے نہ آئے غیر مسلموں کے سوال آتے بعض کے اعتراضان آتے ہیں بعض کے سمجھنے کے لئے آتے ہیں بتائیے مطلب ان کا اللہ لعنت کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی اللہ نے ان پر لعنت دی لعنت کی اب یہ لعنت کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے عورتیں کسی کو یا یہ مردوں میں ہی کس کی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو گالیاں دے رہے ہو کوسنے دے رہے ہو اس لعنت کا مفہوم ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے یہ لعنت جو ہے یہ برکت کا اُلٹا ہے برکت وہ ہوتی ہے کہ جہاں جڑ مضبوط ہو خوب مضبوط ہو جڑ بہت گہری ہو اور اوپر پھر کوئی درخت یا پھیلتا چلا جائے اور پھل لائے پرندوں کو بھی اس سے بہت سایہ ملے ٹھکانہ ملے لوگوں کو بھی سایہ ملے پھل ملے ان لوگوں کو فائدہ ملے اور پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے جڑ مضبوط ہے آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ جڑ نہیں ہل رہی اس کا اُلٹا ہے لعنت کہ جہاں جڑ ہل جائے تو پھر اوپر سب کوئی سوک جاتا ہے پھر پھیلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ جو زندگی کے اندر جو پلیشرز ہیں زندگی کا جو پھلنا پھولنا ہے وہ بند ہو جائے اگر جڑ ہل جائے یہ لعنت ہے لعنت کا مطلب ہے کہ پھر جب بنیاد ہی انہوں نے غلط کر دی تو پھر اللہ کی طرف سے ان کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں ان کی زندگی کے جو اچھے پہلو ہیں ان کے زندگی کا جو پھلنا پھولنا ہے وہ ختم ہو جائے تو اللہ نے ان کے اوپر لعنت کیا ہے اللہ کے قانون نے لعنت کی یعنی ان کی اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ کے قانون یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان کا پھلنا پھولنا رک گیا اور ایسا ہے کہ جیسے اوپر وہ سوک گئے اس کو لعنت کہتے ہیں تو یہ اللہ کے قانون اپنی جگہ کام کرتے رہتا ہے یہ نہیں کوئی 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 سنے دے رہا ہے یہ لعنت کا مفہوم ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان کمی لائیں گے جب تک وہ خود سنسیر نہیں ہوں گے ان کا اپنا طرز عمل نہیں بڑھ لیں گے یہ سورہ بقرہ کے اندر آئی تھی یہ آیت رائے نہ اندر نہ یا اندر نہ یا اندر نہ آمنوا لا تقلوا رائے نہ ایمان لانے والوں تم یہ ایسے الفاظ مت بولا کرو یعنی یہ نہیں کہ رائے نہ کہنے کو منع کیا ہے بلکہ اس انداز میں تم بات مت کیا کرو کہ جسے دوسرے لوگ جو ہے وہ الفاظ کو چینج کر کے اس کی میننگ کچھ اور نکال لیں وَقُونُ نظرنا اس کی جگہ ایسے الفاظ استعمال کرو جو کلیر ہو جس کے ساتھ میں یہ نہ کیا سکیں ہم آئی طرف نظر ڈالیے وسماؤ اور توجہ سے بات کس رو وَلِي الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کفر کرنے والوں کے لئے تو دلدنا کا داب ہے یائے اللہ دینا اوطُ الْكِتَابَ اَمِنُوا بِمَا نَظَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ اَن نَطْمِسَ وُجُوحًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اس میں اہلِ کتاب بھی آگئے اور وہ لوگ بھی آگئے اس سے پہلے والے کے کتاب تو ہے نبی سے رشتہ کٹا ہوا ہے اہلِ کتاب وہ ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے لیکن یہ بھی جانتے ہیں رسول کا رشتہ بھی ہے کون ہیومن ذریعہ تھا میڈیم تھا جس کے ذریعے یہ کتاب ملی رسول کو بھی پہچانتے ہیں وہ ہے اہلِ کتاب اور قرآن نے اللہ دین اعطل کتاب انہیں کہا ہے وہ سارے گروہ جن کے پاس کتاب ہے کوئی کتاب کسی شکل میں موجود ہے چاہے وہ رسول کے رشتے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو آمینوں ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ بیمان نزلنا یہ اس کی تصدیق کرتا ہے اس کو ویریفائی کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے تو ویریفیکیشن کا مطلب یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ اس طور کے لئے صحیح تھا ایمانیات والی باتیں صحیح اس کے اندر لیکن اس کے اوپر ابھی پہلے آ چکا موہیمن بھی ہے کچھ چیزیں جو لوگوں نے شامل کر لی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے کچھ وہ چیزیں جو اب ہمیشہ کے لئے سوٹیبل نہیں ہیں وقتی طور پر تھی ان کو سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے من قبل ان نتمسا وجوہن فنردہا علی عدبارہا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں چہروں کو مٹا دیں اور پیٹھوں کی طرف اُلٹ دیں یہ کیا ہے چہروں کو بگاڑ دینا اور پیٹھوں کی طرف اُلٹ دینا اب یہ بہت سے لوگ اس کے لیٹرل میننگ لے لیتے کہ سزا ایسی کہیں ملی تھی بنی اسرائیل میں کہ ان کے سر پیچھے کی طرف گھوم گئے چہریں مسک ہو گئے اور چہریں مسک ہو گئے کے اندر اور دوسری جگہوں پر ملتی ہیں کچھ چیزیں میں ابھی اس کے حوالے دوں گا وہ بھی اس کی تفصیل میں اس کو لیٹرل میننگ کے اندر لے لیتے ہیں چہروں کو بگاڑ دیں یعنی شخصیت تمہاری ختم کر دیں یہ کہنے کا ایک لیٹریری انداز ہے تمہاری شخصیت تمہاری انڈیجویلٹی تمہاری شخصیت تمہاری پہچان تمہاری شناف ختم کر دیں یہ چینوں کو مٹا دینا اور جیسے کسی آدمی کا سر پیچھے کی طرف کر دیا جائے تو پھر وہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتا بٹکے گا جب جب تمہارے ساتھ ایسا تمہاری حرکتوں کی بجات سے اس سے پہلے تم سمجھ جاؤ کہ تمہاری آئیڈنٹیٹی ختم ہو جائے تمہاری پہچان ختم ہو جائے اور صحیح راستے کی طرف چلنے کی تمہاری صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں اگر سامنے نہیں دے سکتے تو راستہ بھی نہیں پہچان سکتے یہ جو چہرے کو بگاڑ یا تمہارے اوپر ہم ایسے لانت کریں یعنی ہمارا قانون تمہارے لئے ایسی بے برکتی کر دیں جیسے کہ ہم نے لانت کی تھی یعنی ہمارے قانون نے جیسے کہ بے برکتی کی تھی اسابت سبت کے ساتھ ان کی ترقی کے خوشحالی کے سب راستے بند ہو گئے تھے اسابت سبت کے ساتھ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَا اور اللہ نے جو کچھ تیہ کر دیا وہ تو ہو کر رہتا ہے وہ تو قانون اپنا کام کرتا ہے اسابت سبت کون تھے قرآن شریف کے اندر ایک بستی کا تذکرہ آیا سورہ عراف میں ساتھویں صورت میں میں کئی جگہ بہت سے موقعوں پر حوالے دے چکا ہوں ان کا تذکرہ اور اس سے پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی آ چکا سیٹرڈے کا دن ان کے یہاں حکم دیا گیا تھا کہ اس دن صرف اللہ کو یاد کرو یہ بن اسرائیل میں سے اور اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کرو تو انہوں نے اس کے اندر سے ہیلے نکالے اس کے اندر سے انہوں نے وہ راستے نکالے کہ کیسے بچکل اس نکلا جا سکتا ہے جیسے یہ ہمارے ہیلے نکالتے ہیں جو حکامات ہوتے کیسے زکاة کم دی جائے کیسے بلکل کر دی جائے کیسے سودھ لٹو لے لیا جائے لیکن سامنے سے وہ سودھ نہ بنے لیکن اصل میں یہ ہو کہ مل جائے ہمیں تو یہ راستے ہیلے کہلاتے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہیلے نکالے تھے ترہ ترہ کے مقصد تھا اللہ کے حکامات کو ڈیفیٹ کرنا تم اللہ کو ڈیفیٹ تھوڑی کر سکتے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے دلوں کے حال جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو کون کر رہا ہے کس لئے کر رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے اوپر لانت ہوئی یعنی ان کی پھر زندگی کی جتنی بھی ترقیوں تھی ان کا پھلنا پھولنا پھر وہ رک گیا تو یہ تھی لانت اللہ کے قانون نے پھر اپنا کام کیا یہ سورہ بقرہ میں اس کو کہا گیا اسی بات کو یہ چہرے بگاڑ دئیے اصابت سبت کے اوپر لانت ہوئی وہ لوگ جو سنیچرک ہے جن کو حکم دی گیا تھا وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ذِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ اور مسکنت یعنی ان کی زندگی بس ٹھس ہو جائے ٹھہرا ہو آ جائے کہ اب کہیں سے کوئی راستے نہیں نکل گئے وہ مسکنت ان کے اوپر ڈال دی جائے وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کے غضب کیوں مستحق ہو جائے وہ ہو گئے جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھی اب اس کو سورہ آل عمران کے اندر تیسری صورت میں بھی ان کا تذکر آیا ان الفاظ میں دیکھیں یہ سمجھ لیجئے یہ ہے چہرے بگڑنا یہ بات جو کہی جا رہی ہے ان لوگوں کے لئے اس گروہ کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذلت و مسکنت ذلت کی زندگی ہو گئی مسکنت کی زندگی ہو گئی کہ اب ان کے حالات بالکل ٹھس ہو گئے اور جام ہو گئے یہ اور اللہ کا غضب کہ وہ مستحق ہوئے تو یہ چہرے بگڑنا ہے یہ شخصیت کا مت ہو جانا ہے یہ راستے آگے نہیں ملنا ہے سجائی نہیں دینا صحیح راستے کی طرف نہیں جانا ہے تو ان لوگوں کے سلسلے میں اور جو جو کچھ مختلف جگہ پر آیا ہے یہ ہے اس کی اصل تفصیل سورہ آل عمران کے اندر انہیں کہا گیا غریبت علیہمو ذلت ان کی پر ذلت ایسی لاد بھی گئی کہ جہاں بھی ہوں اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس سوائے اس کے کہ یا تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ کی رسی تھام لے اس کے قوانین پر عمل کرنے لگے یا ایسا بھی ہوگا درمیان میں ہوتا رہے گا کہ دنیا کی کچھ حکومتیں دنیا کے کچھ لوگ دنیا کے کچھ زیادہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ ان کی رسی وہ تھام لے تو یہ وقتی طور پر ریلیف مل جائے گا ان کے لئے پھر آگے سزائیں ہیں تو وہ وقتی ریلیف مل جائے گا کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ ان کو تباہی سے جو بداہر سامنے سے جو ان کے لئے ناکوش گوانیاں تھی وہ اس کے اندر وہ سپورٹ کریں اور وہ اس میں مدد کرتے رہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا رہے گا درمیان میں کہ کہیں طاقتور لوگ یا طاقتور حکومتیں کبھی کچھ عرصے کے لئے سپورٹ کر دیں گے تو اتنے عرصے درہ سا ریلیف ملے گا پھر ذلت ہے تاریخ میں پوتا ہمیشہ ذلت اور رسوائی بیچ بیچ میں ایسے ریلیف ملتے رہیں گے یا وہ اللہ کی طرف لوٹیں تو ان کے لئے ریلیف ہے تو یا وہ اللہ کی رسی تاپے یا انسانوں میں سے کسی کی رسی اپنے سے زیادہ طاقتور کی تھامیں تو پھر ان کا تھوڑا سا آگے کو سرکنے کا حساب ہو جائے اب یہ وہ جہاں پر زیادہ اسپیسپک کر کے کہا گیا ان کو اسحاب السبت کے لئے سورہ عراف میں آیت نمبر ون سکٹی سکس اور اس کی بات ون سکٹی سیون میں رکھنے گا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُحُ عَنْهُ جس چیز سے انہیں روکا گیا تھا جب اس معاملے میں انہوں نے سرکشی اختیار کی قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِئِن تو ہم نے ان سے کہا کہ اب تم بندر ہو جاؤ زلیم ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد موفیسرین کی کہتی ہے کہ وہ بندر بنا دیئے گئے تھے دوسری جگہ سور بھی آیا ہے میں ابھی رکھوں گا سور بھی بنائے گئے تھے ان میں سے پوری پوری بستی کو ان کو سزا یہ دی گئی کہ وہ پہلے انسان تھے بھی بندر بن گئے پھر سور بن گئے ان آیتوں کو نکال کے بہت سے ہمارے ہاں سرادن دھنیوں میں کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے آو اگاون قرآن کے اندر بھی ہے کہ ان کو بندر کا جنم دے دیا گیا اور ان کو سوروں کا جنم دے دیا گیا قرآن نے خود کہا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں جو مفسرین میں جو کہتے ہیں کہ یہ صفات کی بات ہے سچ مچ نہیں بنا دیا گیا لیکن اس کی صفات کی صحیح تشریح نہیں کر پاتے ہو کہ بندر کیوں کہا گیا اور سور کیوں کہا گیا لیکن بہرحال میں رکھوں گا اس کی جو مفہوم میں سمجھتا ہوں کونو قرآنتا خاصین تو اللہ کا حکم ان کے لئے یہ ہوا اللہ کے قانون کا کہ اب یہ ظلیل بندر ہو جائیں جب وہ انہوں نے ہیلے نکالنے شروع کیے اللہ کے احکامات کے خلاف یا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لئے اگلی آیت ہے اسی کی بھرے عراف کی وائز تازدانا رب کا پھر تمہارے رب نے یہ حکم دیا یہ حکم آم کیا قیامت تک ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط کیا جاتا رہے گا جو ان کو ترہ ترہ کے تکلیمیں دیتا رہے گا کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مسلط کیا جاتا رہے گا یہ بیچ بیچ میں یہ بھی پتا دیا قرآن نے کہ بیچ بیچ میں ایسے وقفیں آئیں کہ جہاں دنیا کے طاقتور انسان تھوڑا سا کچھ دنوں تمہیں سپورٹ کرتے اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کس جگہ ہیں ایک بہت لمبی ہسٹری ہے جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے کہ ہر جگہ جگہ ضریل ہوتے رہے ضریل اخار ہوتے رہے پٹتے رہے لوگ ان کو تباہ کرتے رہے لوگ انہیں مارتے رہے پھر یہ سلطہ چلا یہاں تک بیچویں صدی کے سینٹر تک پھر یورپ میں ہر جگہ مارا گیا ہر جگہ سے دھکے دے کر نکالا گیا ان کے ساتھ بے پناہ ظلم ہوئے ان کو جانوروں سے بھی زیادہ بتر حالت کے اندر جگہ جگہ قتل عام ہوا یہی ان کی ذلت جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر تھی پولینڈ میں بھی اور یوگو سلاویہ میں بھی اور چکو سلاویہ کے اندر بھی ان تمام موالک کے اندر پھر کچھ بڑی طاقتوں نے مل کے کہا کہ ان کو یہاں بٹھا دیتے ہیں سب سے یعنی خود نفرد کرتے تھے اپنی ایسے تو نکال دو یو ایسے سار سوویت یونین امریکہ فرانس اور برطانیہ تو یہ انہوں نے جنگ عظیم کے فوراں بعد یہ پوری دنیا کو رول کرنے والے تھے یہ چار مل کر جرمنی ہار چکا تھا جاپان ہار چکا تھا تو دنیا کی یہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے تھی انہوں نے آپس میں مل کے تہہ کیا کہ یہاں پر یہ ان کی ہوم لینڈ یہ مذہبی طور پر کہتے ہیں سب جگہ سے ہٹاو ان کو یہاں پر لیاو اس نے ان کے اور بھی مفادات تھے یہاں پر بٹھانے یہاں پر لانے بہرحال تو یہ تو وہ ہے کہ حبلی من الناس یہ تاریخ کے اندر قوموں کی تاریخ کے اندر یہ سو ڈیوڑھ سو سال کچھ نہیں ہوتے جو لوگ اس دور میں گزر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ہمیشہ کے لیے ہو گیا جو کچھ نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ بیچ بیچ کے کچھ وقفیں جو ہیں ایسے آتے رہیں گے اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی ایسے آتے رہے گے جب ان کو ریلیف مل گیا بہرحال جب ان کو نبیوں کے نظر تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً چھ سو سال پہلے کی بات ہے وہ آیا اور اس نے ان کو تمام پوری پوری قوم کو غلام بنا کر لے گیا اور بیت المقدس جو ہے اس کی بالکل تباہ ورباد کر دیا اسے اور پوری قوم کو پکڑ کر غلام بنا کر لے گیا میں انہوں نے بڑا لمبار سا گدارا تو پھر ایران سے کے خطروں وہ کھڑا ہوا ایرانی واللہ نے اس نے سپورٹ کیا پہلے تو صدا ملتی رہی یہ صدا ملتی رہی تقریباً پچاس ساٹھ سال اس کے بعد پھر اس نے بڑا حکمرہ تھا اور پھر تاریخ کے اندر آدھ بہت عدل کرنے والا گدرا ہے بہت تاریخ اس کے ہوتی ہے تو اس نے جانے کے بعد پھر ان کو ان لوگوں کو جو ان کے دشمن تھے بابل والے ان کو دیفیٹ کیا اس کے بعد ان کہا کہ بھئی تم اپنا بیتن وقت پھر سے بنا لو اور اس نے سپورٹ دی تو یہ ایسی سپورٹ ان کو بیچ بیچ میں ملتی رہی ہے درمیان میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ذلت کا عذاب ہے وہ یہ کہ اب یہ قیامت تک ایسا ہوتا رہا ہے یا طرز عمل بدل لیں اپنا اگر یہی طرز عمل نہ ہو یہ اٹیچوڈ رہا تو پھر قیامت تک کوئی نہ کوئی ان کے اوپر مسلط کیا جاتا رہے گا یہ ہے وہ بندر بنا دینا یا یا سور بنا دینا لیکن یہ بندر اور سور ہی کیوں مفہوم اس کا یہ ہے یہ چہرے بگاڑ دینا سروں کو گھما کر پیچھے کر دینا انہارابہ کا سریع و لقاب تمہارے رب کا قانون تو اپنا کام کرتا ہے فوراں نتائج دینے لگتا ہے تاقب کرتا ہے بڑی صورت کے ساتھ میں بڑی تیدی کے ساتھ میں وَإِنَّوْ لَقَفُرُ الرَّحِيمُ اور ماف کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے تم اپنے اٹھیجوٹ پڑھ لو تو تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے تمہارے اچھے عمال کے اچھے ریزلٹ دینے کے لئے یہ ہے رحیم ہونا سور مائدہ اس کے اندر آیا اب دیکھیں یہاں بندر کے ساتھ سور بھی آیا قُلْ حَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَصُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ پورا ہے جس کا تذکرہ ہے اس میں سور مائدہ میں چل رہا ہوگا ہے پھر اس سے بھی زیادہ پورا یہ وہ ہے مَلْ لَعَنَهُ اللَّهِ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی یعنی اللہ نے ان کی زندگی کی مرکت سے سب ختم کر دی وَغَذِبَ عَلَيَّا اور ان کے پر اللہ کا غضب ہوا ناراض کی ہوئی وَجَعَلَا مِنْهُمُ اللَّهُ الْلُّغُمِ سے اللہ نے بنا دیا الْقِرَدَتَ وَالْخَنَاظِرَ وَعَبَدَتْ تَاغُوت ان کو بندر بنا دیا سور بنا دیا اور تاغوت کے بندے تاغوت کے غلام تاغوت کہتے ویسے لوگ جگہ جگہ ترجمہ کر دیتی شیطان تاغوت کا مطلب سرکش بہت بہت سرکشی کرنے والا ان کا بندہ بنا دیا یہ کیا اللہ کے قانون تو یہ بندر اور سور میں نے بہت سے جگہوں کی آیات اس لیے دیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ان کی جو کہا کہ قیامت تک ان پر مسلط کیا جاتا رہے گا ان کے حصے کی رسوائی ذلت و بسکنت یہ ہے وہ چیز جسے بندر اور سور بننا کہا ہے اُلائے کا شرم مکانو یہ لوگ ٹھکانے کے ادبار سے بھی جو ہیں وہ زیادہ برے شرم میں ہیں اور صحیح راستے سے بہت ہی بھٹکے ہوئے اس ورڈ کو دیکھئے پہلے جو آپ کو نظار آرہا ہے زینو ٹرانسپلانٹیشن آپ نے آرگن ٹرانسپلانٹیشن سنا ہوگا جیسے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر دیا کسی اور کا ہارٹ لے کے لگا دیا ایسے ہی باڈی کے بہت سے پارٹس جب کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو کسی دوسرا کوئی ڈونیٹ کرتا ہے وہ پارٹس سے یہ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے اب انسانوں میں سے تو اتنے ملنے درہ مشکل ہوتے ہیں جو وائٹل آرگنز جو آزائے رئیسہ کہلاتے ہیں یعنی یہ اپنا کوئی ڈونیٹ کر دیں وہ خود کیا کرے گا کوئی اپنا پھیپڑا دے دے کوئی اپنا دل دے دے تو زندہ انسان کا تو اپنا دل نہیں دے سکتا دونیٹ کر دیں تو اس لیے تلاش ہمیشہ جاری رہی کہ ایسے کون کون سے جانوروں میں سے ایسے ہیں کہ جن کے آرگنز لیے جا سکتے ہیں جانوروں میں سے کسی کے آرگن لے کے اگر ٹرانسپلانٹ کر دی جائیں تو اسے کہتے ہیں زینو ٹرانسپلانٹیشن یہ تلاش ہمیشہ رہی اس میں سب سے زیادہ جو پہلے نظر گئی وہ گئی ان کے اوپر بندروں کے اوپر یہ لیفٹ ہینڈ میں یہ چمپینزی سب سے زیادہ انسان سے ملتا جلتا ہے بلکہ یہ جو ایولیشن کی تھیوری پیش کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ بس یہ آخری سیڑھی تھی اس کے بعد انسان ہو گیا یہ بندر سے پھر سیدھا کھڑا ہو کے بھی تھوڑا سا چلنے لگا ذہین بھی بہت ہے بہت سی بات اس کی چیزیں انسان کی طرح کی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اگلی سیڑھی جو ہے وہ تو ایولیشن کے اندر ارتغہ کے اندر انسان بن گیا تو سب سے پہلے تو نظر ان کے اوپر گئی فطری طور پر یہ بیبون ہے یہ بھی بندر کی ایک نسل ہے یہ رائٹ ہینڈ کے اوپر مختلف جانوروں کو کیا جاتا رہا فراغ بچوں کو یا میڈیکل سٹوڈنٹس کو شروع کی کلاسوں میں ڈائسیکشن سکھاتے ہیں تو پلیٹ کے اوپر اس کو بے ہوش کر کے زندہ فراغ کو اُلٹا لٹا دیا گیا اب وہ اس کو بے ہوشی دینے کے بعد اور پھر پینوں سے جو ہے وہ اس کو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو اس میں فکس کر دیا گیا اب اس کے بعد کٹنا سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے کٹو یہ اندر کا ایناٹومی زندگی دکھاتے ہیں دیکھو دل دڑک رہا ہے کہاں کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے فراغ استعمال کیا جاتا تھا رائٹس کو یا ماؤس کو بھی استعمال کیا گیا بہت سی چیزیں ان کے ان کے آرگنس بہت انسانوں سے ملتے جلتے نکلے ان کے بھی بندر کے نسل کے بھی اور چوہے کے بھی انسان کے اندر کے آرگنس سے لیکن چوہا چھوٹا ہوتا ہے سائز کے ادبار سے ٹرانسپلانٹیشن کے لئے وہ آزا ہے بڑے ملتے جلتے اس لئے تجربے بہت سے جو چوہوں پہ کیے جاتے ہیں وہ تجربے کیے جاتے ہیں دواؤں کے بیماریوں کے پھر ہم انسانوں پہ کریں گا اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس لئے کہ ان کے آرگنس کافی اندر کے آرگنس کافی ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں انسان کے لگائے نہیں جا سکتے ٹرانسپلانٹ نہیں کیا سکتے اس کا جو ہے سائز صحیح بیٹھتا تھا بنمانس کا چمپیانسی کا کہ ان کے جو اگر آرگنس کو انسانوں کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے لیکن کیے گئے لیکن ہوا یہ کہ ان سے بیماریاں بہت سے آئیں خاص طور سے ہرپیس آئی دوسرے اور بہت سے وائرسز آئے اس میں بہت ڈیتھ ہو گئے جن کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا یہ تلاش جاری رہی ہے اس تلاش میں سب سے جو سوٹے بل کنڈیٹ نکل کر آیا اب جس کے بہت سے آزاد انسانوں کے لگائے جاتے ہیں وہ یہ ہے اندر سے آپ کے آزاد جو ہیں آپ کے آرگنس سور جیسے ہیں اس کے سب سے زیادہ انسانوں سے ملتے ہیں بندر کے ملتے ہیں سور کے ملتے ہیں بڑی عجی بات جاری ہے یعنی جب میں نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور نہیں سیٹسیکشن ہوتا تھا بندر اور سور کا جو ایکسپلینیشن وہ لوگ بھی دیتے تھے کہ نہیں سچ مچ بندر سور نہیں بنایا بلکہ بندر ساپ وہ نقلچی ہوتا ہے سور گندہ ہوتا ہے یہ سیٹسیکشن نہیں ہوتا تھا اس پر جب میں نے غور کیا تو اس میں کہ بندر اور سور کی بات کیوں کہی گئی کہی گئی تمثیلی طور پہ لگور ہی کلی سچ مچ نہیں بنے یہ دو نام کیوں لیے گئے اس میں ان کے آرگنس جو ہیں انٹرنل آرگنس انسان سے بہت ملتے جلتے ہیں ایک چیز تو یہ نکل کر رہے تھے ان دونوں کے اور بلکہ پھر سب سے آدھا سوٹیبل جو جانور ہے جس کے آرگنس کو انسان میں ٹرانسپلٹ کیا سکتا ہے وہ سور ہے اور کیا جاتا ہے یہ اتنے ہیں دیکھئے سب سے اوپر رائٹ ہینڈ کو اسکن یعنی کھال کہیں جل جائے جو لوگ بری طرح جل جائے جو رس جائے تو اسکن استعمال کی جاتی اس کی ہم رائٹ ہینڈ سے ایسی چل رہے ہیں کلوک وائز کورنیا آنکھ کا کورنیا ہارٹ لنگز پھپڑے لیور اور کیڈنی گردہ اور جگر تو یہ جو ہے یہ یہ سارے آرگنس جو ہیں یہ ان سے لیے جا سکتے ہیں یا لیے جا رہے ہیں یا اور آگے اس پر کام چل رہا ہے وہ سور میں سے نکال کے انسانوں کے انسانوں سے نہیں لی جا سکتے تو پھر یہ ٹرانسپلانٹ صرف اتر ہی نہیں بلکہ اور بھی ہیں آرگنس وہ اور بتاتا ہوں میں آپ کو یہ آرگنس ہیں نیورون سیلز یعنی دماغ کے اندر پارکنسن ڈیجیز وغیرہ جیسے ہو جائے تو نیورون سیلز جو ہے وہ سور کے نکال کے لگائے جاتے ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاج کے لیے جس کے اندر بلکل انسان جو ہے وہ دماغی طور پر ختم ہو جاتا ہے اسمال باویل یعنی چھوٹی آج جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کے نکال کے لگائی جا سکتی ہے ریڈ بلڈ سیلز لیے جا سکتے ہیں اس سے خون کے اور ہارٹ کا وارڈ لیا جا سکتا ہے اسٹم سیلز لیے جا سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ملٹیپل آرگنس یعنی کئی ایک ہی نہیں بلکہ ملٹیپل آرگنس بہت سے آرگن ایک ساتھ تو یہ اتنے آرگنس کے وعیرے میں ہے کہ یہ اتنے جو ہے وہ سور سے انسان کے جسم میں منتقل کیے جا سکتے ہیں اور وہ سوٹ کر جاتا ہے اور لگ جاتا ہے اور چل جاتا ہے چمپینزی سے تو کچھ زیادہ بیماری آنی تھی اس سے نہیں آئی تو یہ سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے اب یہ دیکھیں یہ دو ہیں جسے قرآن نے کہا قرآن اس میں یہ جو ہے بندر جو ہے اس کے آوٹر اپیرنس انسان سے سب سے آدھا قریب ہے اپیرنٹلی دیکھنے میں دیکھنے میں جانوروں میں سب سے آدھا قریب جو ہے انسان سے ملتا جلتا قریب ترین جو ہے وہ بندر ہے اور اندر کا سسٹم جو ہے انٹرنل یہ تو تھا آوٹر آوٹورڈ اپیرنس بندر اور اندر کا سسٹم انسان سے سب سے آدھا سوٹ کرتا ہے یا انسان سے ملتا جلتا ہے ان کے آرگن بھی لیا ہے وہ ہے سور کیا عزت دی ہے اللہ نے سور جیسے آزا اندر تمہارے بندر جیسی شکل تمہاری یعنی اس سے تھوڑی لیکن بہت اوپر اٹھا دیا ان کے مقابلے میں بندر وہ ہے جب بستی میں آ جائے اور تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ بھگاتے ہیں مار کر وہ بھی جو پوجہ کرتے وہ بھی بھگاتے ہیں کہ بھاگیں کسی طریقے سے اور سور کا یہ ہے کہ لوگ پالتے ہیں جو لوگ پالتے ہیں جہاں رہتا ہے تو وہاں پر وہ human secretion انسان کا فضلہ گندگی اور غلادت لیٹرین اور یہ چیزیں اور دوسری اور چیزیں جو ہے گندگی طرح طرح کی کھاتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس کے habits کے اندر جو ناپس جو ہر وقت بچے دیکھیں جو دن میں دو دو تین تین دفعہ جو ہے ان کی میٹنگ ہوتی ہے میں نے یہ نر و مادہ کی ایک دن میں دو دو تین تین دفعہ اور کافے کافی دیت اب جس گھر کے اندر پلا ہوا ہے وہاں پر سارے لوگ جو ہے وہ لگتار دیکھتے رہے تو یہ چیزیں یہ عادتیں بھی اور غلاست کھانے کی عادت گندگی اس کی یہ دو جہاں ہیں جو انسان سے سب سے عزت دی مزاج کے اندر ساتھ سترہ پن بھی ہوا ہے نفاتت ہوئی یہ گندگی بھی ختم ہو گئی یہاں پر عونر اور عزت ہوئی بجائے اس کے لوگ مار کر نکالیں جب اگر یہ ہے تو ان میں سے اللہ نے بندر اور سور بنا دیئے تھے تو انسان ہی لیکن وہ جانور کے درجے پر گرا دیئے انسان کو جانور کے درجے پر گرا دیا شکل میں دیکھنے میں انسان لگ رہے ہیں ان دو کا تذکرہ اس وجہ سے کیا یہ نام اس وجہ سے لیے بندر اور سور کہ اندر سے تمہارے آزد سور جیسے ہیں لیکن تم بہت عونر ریبیل ہو تو پھر وہ عونر ختم ہو گیا وہ جو آیت کے اندر میں تفصیل سے بتاتا رہا تھا کہ ان پر ذلت لات دی گئی ان پر مسکنت لات دی گئی ان کے اوپر دوسری قوموں تم میں سے بندر بنائے سور بنائے ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کیا ان کے طرز عمل کے طور پر وعبدت تاغوت اب یہ کہیں شیطان کے بندے شیطان کے نہیں سرکش انسانوں کو مسلط کر دیا گیا یہ کہا تھا اس سے پہلے کہ قیامت تک تمہارے اوپر لاتتا رہ گا کسی کو ان کو عبدت تاغوت بنا دیا ہے یہ ایک فیرون ہے اس کے اندر سے ایک ہٹلر ہے ان کی غلامی کے اندر رہے اور بڑے لمبے لمبے لرسے رہے اور بڑی بہت ہی بری غلامیاں تھی ہیں تو یہ ہے ان کا تمثیلی طور پر جس کو کہا گیا ہے تو یہ بھی بتایا کہ بندر سور ہونا ہے انہیں انسان پھر وہ ان کی ان کی عزت نہیں ہوتی جبکہ ان کے اندر آرگنز انسان جیسے ہیں شکل انسان دے ملتی ہے اب یہ ہو گئے جانور تو ایسے ہی پھر ان لوگوں کو لات دیا گیا اس کا اصل مفہوم اسی میں آ گیا ان لوگوں کو اوپر لات دیا گیا جنہیں ان کو جانور سمجھا اور ان کا آنر انسان کا خطف ہو گیا تو یہ بھی اس کا مفہوم یہ ہیں آیات کا مفہوم جہاں پر یہ خاص طور سے پھر بندر سور تک کا نام آگیا اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ پھر دوسرے اور جتنے گناہ ہیں ان میں سے جتے چاہے معاف کر دے گا وہ میں یوں شرک بھی اللہ فقد اس طرح اس میں نازیمہ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے تو پھر بہت ہی بڑا جو ہے وہ گناہ گڑ لیا شرک کا مطلب خالی ایسے ہی نہیں یہ اتنی سمپل سی بات میں بہت سے آپ کو مفہوم بتا چکا کہ شرک کیا کیا ہوتا ہے تو اصل میں اس پورے وائیڈر اس پورے کمپریہنسیف اس پورے جام مفہوم میں اس کو سمجھئے اللہ جو ہے وہ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا اب کسی نے شرک کیا تو پھر نہیں معافی مانگے تو کر دے گا نہیں کرتا گا مطلب اس کی سزا ملک کے لئے رہتی ہے اس کی سزا یہ 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 کنڈون کرنے کے قابل نہیں ہے وہی معافی مانگے طرز عمل ختم کر اپنا بدل لے تو بات دوسری ہے تو وہ شرک ان اللہ لا یقفر یوں شرکہ بھی دوسرے اور غلطیوں کو کنڈون کر دے دوسرے گناہ کیا ہے اچھائیاں کی اس سے کمپنسیٹ ہو گئے جیسے آپ ترازو کا اس کانسیپٹ سے سمجھتے کہ دب اچھائیاں کرو ودن ہوا ودن میں نیکیاں بھاری ہو گئیں تو یہ ہے اسسمنٹ کہ برائیوں کو کمپنسیٹ کر لو اچھائیوں سے اس کی خرابیاں یا اس کی سزا نہیں دی جائے گی یا اس کے جو نتائج برے ہیں وہ روک دی جائیں گے کہ شرکہ نہیں ہو ساتھ نہیں ہوگا کہ شرک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کسی اور چیز سے کمپنسیٹ کر لوگے تو اس کی تو سزا مل جائے گی یہی ملتی ہے اس دنیا کے اندر تم نے اگر اللہ کے قوانین نہیں مانے یا مانے اور کہتے ہو مانتے اور اس کے ساتھ دوسروں کے ملا دی ہے انسانوں کے تو پھر لگاتار تمہاری تواہیاں ہوتی ہی رہیں گی بیچینیاں رہیں گی ادم توادن رہے گا سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر اور کامیابیاں نہیں ملیں گی اور تم یہ کرتے چلے جاؤ گے اگر دوسروں کے قوانین جائے ہیں وہ اللہ کے قوانین تو اس کے لیے اس کی صدا تمہیں یہاں پر ملتی چلی جائے گی وہ معاشرہ جس میں سب خوش ہوں اور سب سکھیوں وہ نہیں قائم ہوگا اس کی معافی نہیں ہے اس کی صدا ملے گی یہاں پر اس کے علاوہ پھر اور کوئی جرائم ہو اور کوئی گناہ ہو اس کے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتائج سے روک دیا جائے اس کے نتائج برامت ہوئے لیکن یہ جو ہے تم نے اللہ کے نظام ہی کو نہیں لیا جب اگر نہیں لیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو یا لیا اور اس کے ساتھ تم نے دوسرے ملا دیئے اس کی صدا تو ملے گی ملے گی اور وہ صدا جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ دنیا کے اندر بیچینی بھی رہ گی دنیا کے اندر خرابیاں بھی رہیں گی کچھ لوگ پیستے رہیں گے دوسرے پیستے رہیں گے وہ پیستے والے جہے ان کے اندر اپنے بہت سی خرابیاں ان کی فیملی ڈسٹرمنسز کی آئیں گی ان کے ہارٹ فیلز کی آئیں گی ان کی انگزائٹیز کی آئیں گی ان کے ڈپریشنز کی آئیں گی ترہ ترہ کی چیزیں یہ سب چیزیں جو ہیں آتی چلی جائیں گی یہ سب صدایں ہیں شرک کی شرک کا مطلب اللہ کے قانون کے ساتھ میں تم نے دوسرے قانون ملا رکھے تو اس سے جو کچھ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خرابیاں اور بے چینیاں جو ہیں وہ تو پھر آئیں گی اس سزا کو نہیں روکا جا سکتا تو آجاؤ توحید کے اوپر اللہ کے نظام کو لے لو پھر وہ روک جائے گی لیکن یہ کسی اور چیزیں کمپیسیٹ نہیں ہوگی اس کو بائی پاس بھی نہیں کیا جا سکتا ہم آیت نمبر 48 تک پہنچیں سورہ نیسا کی انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ نیسا کی آیت نمبر 49 سے 49 سے پھر اگلی مردمہ درس ہو سبحانہ حافظ موسیقی 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 موسیقی